اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج ہمیں بہت ساتھ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ہم جانے لگے ہیں گاؤں ایٹ پہ ہم گاؤں نہیں جا سکے کیونکہ ہمیں آف نہیں تھے یعنی میرے ہسپرن کو چھوٹیاں نہیں تھی اس وقت سے ہم ایٹ پہ نہیں جا سکے ہیں اور اس وقت میں گاؤں جانے کے لیے تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ صبح ہم نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے تو اس وقت ہم سپر ایکسائٹیڈ ہیں اور یہاں پہ میں پیکنگ کر رہی ہوں اور کچھ چیزیں پرپیر کر رہی ہوں جو میں نے گاؤں لے کے جانے یہ ڈریس میں پہن کے جاؤں گی گاؤں اس کو میں نے پریس کر لیا ہے یہ میں نے ڈریس ایٹ کے سیکنڈے پہنا تھا اور اس کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ لوں گی ویسے تو ہم تین دن کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈریس پہنے جاتے ہیں اور ویدر بھی وہاں کب کافی اچھا چل رہا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے شلوار کمیز بھی نکال لیا ہے ان کے کیونکہ گاؤں جا کے وہ اکسا شلوار کمیز ہی پہنتے ہیں اور یہ والا ڈریس ہی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تو دو ڈریس میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور ایک ڈریس جو میں نے پریس کیا ہے وہ میں پہن کر جاؤں گی کیونکہ ہم صرف تین دن کے لیے ہی جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے سارے جو ڈریس تھے وہ پریس کر کے رکھ لیے ہیں اور اب میں ان کو بیگ میں پیک کر لوں گی اور اس کے ساتھ جو ہمیں چیزیں چاہیے میں آپ کو بہار کا ویدر دکھاتی ہوں یہ اچانک سے جو ہے شام کا وقت ہو رہا ہے اس وقت اور بارش شروع ہو چکی ہے کافی تیز بارش ہو گا یہ دیکھیں لائٹ بھی آری جا رہی ہے اور موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے لیکن اب صبح کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں جس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے اس ٹائم پہ بارش ہوتی ہے یا رک جاتی ہے تو ہم پھر اس کا مطابق ہی نکلیں گے کپڑی میں نے بیک میں رکھ لیے ہیں سارے اور باقی سائی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ لیے ہیں اس کے علاوہ میں پرفیوم رکھ لیتی ہوں اور سٹریٹنر تو مست ہے کیونکہ کرلی ہیرز جن کے ہو ان کے لیے سٹریٹنر تو لازمی ہوتا ہے لے جانا تو بس یہاں پہ میں ڈیوڈرنٹس اور پرفیوم وغیرہ رکھ رہی ہوں ان سب چیزوں کو بھی میں ابھی سے پیک کر رہی ہوں کیونکہ صبح میں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو ہمارے پاس تو اس لئے رات کو ساری پیکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو صبح پھر ہم اس کا مطابق نکلیں گے ساتھی میں نے موبائل کے چارجر اور بارش ہو رہی ہے کیونکہ اس لئے میں نے چھتری بھی ساتھ میں رکھ لیے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم استعمال کر لیں گے اللہ بارش رک چکی ہے اور موسم بہت اچھا ہے تو اس وقت ہم جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ بارش کے دوبارہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم نکل جائیں گاؤں کے لئے اور ہمارے سفر میں کوئی مشکل نہ ہو گاؤں کے لئے ہم نکل چکے ہیں اور تقریباً دیر سے دو گھنٹے لگیں گے ہم گاؤں پہنچ جائیں گے گاؤں ہم پہنچ جائیں گے اور اس وقت گاؤں کا ویدہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اس وقت ہلکھل کے بارش ہو رہی ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ مزید میں آپ کے ساتھ گاؤں کے اچھے اچھے ویلوگز شیئر کروں گی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ